ابھی پرسو سے ایک آڈیو جو ہے میری ریکارڈنگ کی وائرل ہو رہی ہے جوانوں نے سنی ہوگی وہ ایک صاحب کا پرسو رات میرے پاس فون آیا تو میں نے فون اٹھایا فون اٹھانا بھی چاہیے جب آرہا تو میں نے کہا ہیلو سلام علیکم فرمائیے کیا بات ہے کہ لیں گے مجھے آپ سے بات کرنا تو میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں مجھے ضرور میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنی میلیس میں ایک جملہ استعمال کیا تو میں نے کہا وہ جملہ کیا تھا تو کہنے لگے کہ آپ نے آیاتِ ازام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا میں نے کہا وہ کون سا تھا پتا ہے یہ میں گھبرا گیا میں نے کہا شاید بھائی مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی کہنے لگے نہیں نہیں آپ نے کہا کہ تقلید جو ہے وہ نائبِ امام کی ہوتی ہے تقلید کس کی ہوتی ہے اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لفظیں نائبِ امام کب سے سن رہے ہیں اپنے بچپن سے آپ کب سے سن رہے ہیں اب یہ جتنوں لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں ان کی خود عمر وہ ساٹھ سال سے زیادہ ہوگی نائبِ امام سب سن رہے ہیں یا میں نے ہی پہلی دفعہ کہا ہے تو خیر انہوں نے بات کی تفصیلیں اور اس کے بعد اس آڈیو کو وائرل کر دیا یوٹیوب اور فیس بک پہ کوئی بات نہیں آپ نے ریکارڈ کی تھی آپ کو وائرل کرنے کا حق ہے پورے ہندوستان میں مومنین جوان ملت کے نحال سب اس کو سن رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ آڈیو سنے گا وہ سب سمجھ جائے گا کہ دونوں کے موقف میں کیا فرق ہے میرا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے سوال بتائیں گے کہ وہ کس عقیدے سے بول رہا ہے اور میرا جواب بتائے گا کہ میں کس عقیدے سے بول رہا ہوں مگر مگر مولی صاحب اس کال کے بعد میں بڑا خوش ہوا مجھے دو چیزوں کی بڑی خوشی ہوئی پہلی خوشی تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ میرا دشمن وہی ہے جو سید علی سیستانی اور سید علی خامنائی کا دشمن ہے یعنی جو مرجیت کا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے کیوں وہ میرا دشمن میری اس سے کوئی ذاتی جگڑا ہے نہیں چونکہ میں مرجیت کا دفاع کرنے والا ہوں میں علومہ حق کی حمایت میں بولنے والا ہوں لیازہ اس نے مجھے اپنا شکار بنایا تو پہلی تو خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ الحمدللہ میرا دشمن اور ہمارے بزرگ علومہ کا دشمن ایک ہے میرا کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے میرا دشمن ہے ہی اس لیے کیونکہ میں علومہ حق کی حمایت میں بولتا ہوں اور میں بولتا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی حمایت میں بول رہا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے ناز ہے افتخار ہے مجھے نہیں میرے والدین کو اس بات پہ فخر ہے میرے چاہنے والے میرے باننے والے میرے دوستوں کو میرے عزیزوں کو سب کو اس پہ ناز ہے کہ ہمارا بھائی ہمارا دوست ہمارا خطیب ہمارا عالم ہمارا مولوی مرجیت کی حمایت میں بول رہا ہے مگر دوسری بات کی بھی خوشی ہے مولانا مجھے اس فون کے سننے کے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس ہندوستان میں ایسے بھی جوان پیدا ہو گئے جو ہندوستان میں بیٹھ کے جن کی عمر ابھی پیس بائی سال ہے جنہوں نے حوزے کا مو نہیں دیکھا وہ بیٹھ کے فقہ پر مولی اٹھا رہے ہیں دیکھا اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کم سے کم ہمارے جوانوں کا علمی میار یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ قرآن کی آیت سے ڈاریکٹ استمبات کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس مفتی نے اس عالم نے اس فقی نے اس عالم دین نے یہ فتوہ غلط دیا ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں آپ نجب جائیے کم جائیے اس لیے کہ یہاں تو فتوہ بعد میں آتا ہے آپ وہیں بیٹھئے تاکہ جیسے ہی کو غلط فتوہ دے وہیں کہ میں یہاں پہ اصلاح کر دیں وہیں رہیے آپ بتائیے آپ بھئی وہیں رہیے آپ اور وہیں بیٹھ کے اصلاح کیجئے آپ کو اصلاح کا بہت وہ ہے نا آپ فقیل پہ امولی اٹھا رہے ہیں وہ انسان جس نے ستر ایسی سال اپنی زندگی کے حوضے میں گزار دی میں تو ایک طالب علم ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے مکتب حسینی کا سب سے چھوٹا طالب علم میں ہوں اگر آپ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے مگر جس کی طرف آپ جس کے فتوے پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ کون ہے آپ نے سراحتن قرآن کی ایک آیت سے ایک فقیل کو فاسق ثابت کیا ہے شرم کی بات مگر میں تو ایک چاہتا ہوں کہ اب ہندوستان کی عوام ایران اور ایراک رجوع نہ کریں اسی جوان کی طرف رجوع کریں کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کیسے بنے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے سفر میں ہے تو کیا حکم ہے بھول جائیں تو کیا حکم ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا عالم اور وہ بھی جوان ابھی تو داری صحیح سے نہیں آئی مگر اس قوم کا ایک مزاج ہے اس قوم کا بھی ایک مزاج ہے وہ مزاج کیا جانتے ہیں ایک صاحب کو بخار ہو گیا ایک صاحب کو قبلہ بخار ہو گیا بخار ہو گیا تو وہ محلے میں ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے اتفاق کے وقت ڈاکٹر اچھے تھے مگر کلینک پہ اس وقت موجود نہیں تھے سنتے رہیے گا کلینک پہ اس وقت موجود نہیں تھے ان کا بیٹا وہاں موجود تھا وہ نہیں تھے ان کا بیٹا وہاں موجود تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پاپا کب آئیں گے تو انہوں نے کہا پاپا تو شام میں آئیں گے آپ کیوں آئیں کہ مجھے دوا لینا تھی مجھے تھوڑی حرارت ہے بخار ہے تب میں مبتلا ہوں مجھے دوا چاہیتی اس نے کہا رکھ جائے گی میں دوا دے دیتا ہوں اس نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں تو کرکٹر ہوں کوچ ہوں اس نے کہا پھر میں آپ سے دوا نہیں لوں گا پتہ نہیں کہا بیٹھے ہیں کہ کیوں کہ میں بخار کی دوا اسی سے لوں گا جو بیماری کو جانتا ہو پہچانتا ہو تو میں جملہ کہوں جب یہ قوم کرکیتر سے دوالہ نہیں لے رہی ہے دین کیا لے گی شریعت کیا لے گی اصول کیا لے گی احکام کیا لے گی کہاں ہیں آپ آپ کس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو نائب امام نہیں مانتے نہ مانیے کوئی صبر رستی ہے مگر جو مانتے ہیں انہیں تو ماننے دیجئے اب وہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں یاد رکھئے گا وہ جب شیئر کرتے ہیں نا بتا دیتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جن صاحب نے مجھے فون کیا تھا میں ان سے اس ویڈیو کے ذریعے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ بنارہ سمیں سجی ہوئی مسجد موجود ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ دو چیزوں کے سوال کے جواب دے دیئے یہ بتائیے جب آپ کا نکہ پڑھا گیا تو جس عالم نے نکہ پڑھا تھا وہ آپ کے عقیدے کا تھا یا ہمارے عقیدے کا تھا نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی وہ جس عالم نے آپ کا عقد پڑھا وہ ہمارے عقیدے کا تھا یا آپ کے عقیدے کا تھا وہ تقلید کرتا تھا یا تقلید کے خلاف تھا اگر تقلید کرتا تھا تو آپ نے نکہ کیوں پڑھوایا پھر تو آپ کے آپ کے نظریے سے وہ عالم بھی غلط اس کا نظریہ بھی غلط پھر نکا بھی غلط اچھا نکا غلط کہاں بہتے ہیں بھائی بھئی اگر نکا غلط ہے تو پھر جو آنے والی اولاد پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس آدمی نے آپ کا عقد پڑھا وہ آپ کے عقیدے والا تھا یا نہیں پہلا سوال دوسرے سوال یہ ہے کہ جس عالم نے آپ کے دادا کی نماز جنازہ پڑھائی وہ آپ کے عقیدے کا تھا یا ہمارے عقیدے کا تھا اگر وہ فقی کو مانتا تھا تو ہمارے عقیدے کا ہے نہیں مانتا تھا تو آپ کے عقیدے کا ہے تو اگر آپ کو اب اندازہ ہوا کہ پڑھانے والا جس نے دادا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ ہمارے عقیدے کا نہیں تھا وہ تو مجتہیدین کو مانتا تھا تو پھر جائیے دادا کی قبر پہ اور رو رو کے معافی مانگئے کہ دادا کیا کروں جب آپ انتقال فرمائے اس دنیا سے گئے کیونکہ آپ تو بہت اچھے تھے اب میں آپ کی نسل میں برا آ گیا تو کیا کروں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اگر بیٹا برا ہو تو باپ کو بھی برا کہنے لگے ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہمیں یہ کہا ہے کہ جہاں بیٹا برا ہو بیٹے کو برا کہو باپ کو اچھا کہو جہاں باپ اچھا ہو باپ کو اچھا کہو بیٹے کو برا کہو دونوں مثال ہمارے پاس ہیں بتائیے دونوں کردار آپ کے پاس ہے گا نہیں ہم مو کو اچھا کہتے ہیں بیٹے کو برا کہتے ہیں ہم محمد بن نبی بکر کو اچھا کہتے ہیں افسوس ہے آپ کے ابا اچھے ہیں آپ کے دادا اچھے تھے مسجد کے بانی تھے آپ ایسے خراب کہاں سے نکل گئے اچھا میرا تیسرا سوال مولانا اور ہے جو بھی اس ممبر پہ آیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیدا کیا مشتہدین کو جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اور مشتہدین کے جو خلاب بول رہے ہیں اور ان کے فتاوے کے خلاب بول رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے یا آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا کسی کے بتانے کے بعد بول رہے ہیں آپ کو کسی نے پڑھایا ہے کہیں باہر سے کوئی کول آئی ہے کسی باہر بیٹھنے والے نے کہا یہ کر اگر تو اپنی مرضی سے بول رہا ہے تو صحیح ہے مگر اگر تو کسی کے کہنے پر بول رہا ہے تو اسی کا نام تو تقلید ہے کسی کے بتانے پر عمل کرنے ہی کو تو تقلید کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ تو جاہل کی تقلید کر رہا ہے ہم عالم کی تقلید کر رہے ہیں